اسلام علیکم دوستو اللہ و مسلح علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک و سلم لہتداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے حال پر جی دوستو بڑی تیزی سے اپ ڈیٹ آنے کا سسلہ جاری ہے اور یہ جو اپ ڈیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رتی کلی سے ہے اور بزرد اترام ہمارے بہت اچھے بائی رئیس انکلابی صاحب انہوں نے رتی کلی بیس کم سے ہمیں یہ ویڈیو بنا کر بیجی ہیں اور رتی کلی بیس کم میں آج شدید ترین برفباری ہوئی ہے اور یہ دیکھ لیں آپ سارا منظر کے ادھر وہاں پر کیا علاقات ہیں اور وہاں پر کمپ اور دیگر جو چیزیں تھی ان کا کیا کچھ بنا اور وہاں پر برفباری کے بعد کیسے حالات بنے ہوئے ہیں آج کی یہ ویڈیو میری چوتھی یا پانچوی ویڈیو مجھے یہ خود یاد نہیں ہے کہ آپ نے کتنی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر چکھوں لیکن کافی زیادی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں جیسے جیسے اپ ڈیٹ آ رہی ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ان علاقوں میں جانے کے لیے بیتاب ہیں تو یہاں پر حالات واقعات آپ دیکھ لیں اور سپیشلی کشمیر کے حوالے سے تو کافی ساری اس طرح کی آئی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر دو دن کے لیے کم اس کم جمعہ سے موسم ٹھیک ہو جائے کے تو ایوائیڈ کریں کیونکہ راستے انہیں آگے سے جتنے بھی ہلے ریئے ہیں ان کے وہ بلاک کر دیئے ہیں اور اس میں یہی ایڈوائس جاری کی جاری ہے کہ دو دن کے لیے سبر کر جائیں تو کشمیر جانے والے حضرات کے لیے تو سپیشلی ہے کہ آپ آگے نہیں جا پائیں گے جہاں ہیں اگر کئی موجود ہیں تو وہاں پر بھی آپ اتیار کریں کیونکہ بر جنسی ہے وہ رتی گلی بیس کیم تک پڑھ چکی ہے تو ان علاق میں بہتر تو یہ ہے کہ دو دن کے لیے کشمیر والی سائٹ پر سفر نہ کیا جائے باقی دیگر اپ ڈیٹس بھی دیئے ہیں میں نے نیران کا کان وپسٹاپ کے والے سے وہاں تو ابھی راستہ کھل ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن رتی گلی اور کشمیر کے حوالے سے کہ یہاں یہ دوریاں سے آگے آپ کو جانا پڑتا ہے تو اگر آپ موجود ہیں وہاں پر تو کسی کے باتوں میں نہ آئے ابھی اس طرف آنے سے کوئی ریز کریں کیونکہ یہ علاق ایسے نہیں ہے کہ اکیلے تجھلے پھر بھی جو ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں لیکن فیملیز کے ساتھ جو آنا چاہتے ہیں تو بالکل بھی ایسے علاق نہیں ہیں کہ یہاں پر آیا جائے اور یہ کافی عرضے کے بعد پہلے میں جانی یاد کے سے پہلے کبھی جون کے مہینے میں اور اکیس جین کو اس طرح کے علاق واقعات پیدا ہوئے ہیں کہ یہ مسلسل کافی دیر سے برپاری جاری رننے کے بعد ابھی بھی مسلسل برپاری ہو رہی ہے اور آج رات بھی اور کل بھی مسلسل برپاری کی مزید پیشنگوئی بھی ہے تو ایسے علاق میں یہ خوبصورت مناظر ہیں اور ملک بھر میں اور سپیشلی میں ہے تو ادھر پنڈی میں موجود ہو باقی پنجاب کا تو نہیں پتا لیکن آگے ساری بیٹ میں مری میں منتیہ گلی میں اور دیگر جگہ پہ دسمبر کے جیسا موسم ہے ہمارے پنڈی میں بھی اچھی خاصی ٹھنڈ ہو کی ہے بارج لگتار جاری ہے اسی طرح دیگر جو دنیں بھی آگے علاقے ہیں اور ناران میں تو مجھے آج بتایا گیا ابھی نواز بھائی سے بات ہوئی ہے کہ وہاں پر بھی ٹمپریچر اب شام کو وہاں پر آواز چلنے کے بعد تقریباً مائنس میں اب اس وقت میں تو ائی ہے مائنس میں تو یہ تقریباً تمام ایک موسمی تبدیلی کہہ سکتے ہیں یا جو بھی کہنا ہے لیکن اس وقت انتہائی خوبصورت موسم ہے پورے پاکستان کے جتنے بھی ہل ایریاز ہیں جسے پاڑی علاقے نہیں کہہ سکتے ہیں چائے وہ ناران ہے کاغان ہے سوات ہے کلام ہے اور اس طرح کشمیر یہ رتی گلی کا جو علاقہ ہے رتی گلی میں تقریباً انشاءاللہ جمعات کے بعد دوبارہ موسم بہتر ہو جائے گا اور یہ راستے کتنی جلدی اپٹے ہو سکتے ہیں یہ انشاءاللہ رئیس بھائی رئیس انقلابی صاحب سے آپ رابطہ کر کے تو کنفرم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ٹورز جن سے ہیں وہ مینج کرتے ہیں لے کے جاتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر کے تو اپنا ٹور پلان کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ بتائیں کہ رتی گلی میں اس وقت میں ناظر کیا ہیں کافی صرف دوست مجھے فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کشمیر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ دو دن کے لیے آپ وائٹ کریں اور انیس کے بعد ہے جیسے موسم بہتر ہوگا تو ہم آپ کو ڈیٹیل سینڈ کر دیں گے اور پھر آپ نے ٹورز کو آپ پلان کریں رتی گلی بیس کیم اور شدید برباری ہے اور برباری آپ کے سامنے ہے اس میں کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے اور یہ آج کی یہ نیوز ہے اور اس میں پرانی نئی ویڈیو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لے ٹیسٹو تازہ ترین کو ویڈیوز پروفائٹ کریں تاکہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اپنے جو سیاتی دورہ اس کو پلان کر سکیں تو یہ میری ویڈیو اتنی تھی اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے آباد رہے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اپنے دعاوں میں جو یاد رکھے گا اللہ حافظ